بڑا مرتبہ مل جائے مگر مرتبہ کیا ملے گا اس کو جیل کی کوٹھی میں جگہ مل گئی وہ صاحب تمیلناڈو کا کلواب وہ جیل چلا گیا وہ صاحب وسیم وسیم کافر مرتب وہ اتراکھن کے جیل میں وہ خودکشی کا پلان منا رہا ہے وہ بندریہ اپنے گھر میں قید ہے وہ گلی میں گھوم نہیں سکتی وہ آزادی چھن گئی ساری زندگی جیسے تسلیمہ کی آزادی چھن گئی وہ نہیں سلکوں پہ جا سکتی گھوم سکتی چائے پھی سکتی ہے کیونکہ ایک ڈر ہمیشہ ستا تا رہے گا مرتے دم تک کہیں کوئی آنا جائے مصطفیٰ کا کوئی دیوانہ اور میرا کام تمام نہ کر جائے وہ آزادی چھن گئی مگر سوچا تھا کہ ہمیں شہرت مل جائے گی سوچا تھا کہ مجھ کو مرتبہ مل جائے گا سوچا تھا مجھ کو اتر پردیس کے وقت و بوٹ کے چیئرمن کی کرسی دوبارہ مل جائے گی اسی لئے دین بھی چھولا دھرم بھی چھولا بھگوا بھی پہن لیا اور صاحب وہ نرسیہ رن کے ساتھ بھی چلا گیا اور کچھ بھی نہیں ملا وہ جیل میں سڑ کر موت کا انتظار کر رہا ہے یہ حال قیامت تک کہ سارے لوگوں کا ہوگا جو بھی پران کے قلاب بولے گا جو بھی اللہ کے قلاب بولے گا جو بھی اسلام کے قلاب بولے گا جو حضور کے قلاب بولے گا یہاں آزادی چھین لی جائے گی یہاں کی عزت قتم ہو جائے گی وہ چاہے ہزار پلان بنا کے گالی دیا ہو مگر مصطفیٰ کی عظمت کی بہت دھمک ہے کہ وہ ظالم چلیل ہو جائے گا وہ رسوہ ہو جائے گا وہ دنیا کی آزادی چھین جائے گی تسلیمہ نسلن کی آزادی چھین گئی سلمان حجدی وہ موت کے گھاڑ موت کے قریب پہنچ گیا ان کی زندگی کی ساری آزادی چھین گئی وہ غیروں کے رہو کرم پر زندہ ہے وہ ساری زندگی وہی جا کے زندہ ہے زاکیر نائق وہ ہندوستان امام حسین کے خلاب بولا ہندوستان سے بھاگا وہ سنگ ملیشیا گیا اب ملیشیا سے بھاگ بھی تطر میجا کے بھاشن دے رہا ہے وہ ادھر ادھر مارے مارے پھینے گا ہندوستان ابھی نہیں آسکتا ہے وہ امام حسین کو گالی دینے والا حسین آزم کو باقی کہنے والا وہ اسی طرح کا رسوہ ہوتا رہے گا اسی بانارس کی سرزمین میں ایک لڑکی کے ساتھ ریپ تک کے واردات کو انجام دینے والا کیا ہے سچائی اللہ علم بھی سواب مارک کوٹ کا جو ریمارک ہے کوٹ نے جو کچھ کہا ہے اسی بانارس کی ایک بیٹیا کے ساتھ مکالہ کرنے والا امام آزم کو گالی دینے والا آلہ حضرت کو بورا کہنے والا وہ اسر کے اہل سنت و جماعت پہ کٹاکش پر ہار کرنے والا انتہائی زلت و رسوائی کے ساتھ ٹوپی پگڑی اتھروا کے گسیٹ کے جیل جا رہا ہے اسلام بول مصطفیٰ کی عظمت پہ بول اگر جیل چلا گیا یہ فخر کی بات ہے سین العابدین کی سنت ہے امام حسین کی سنت ہے حق بول تماشا چہرے پہ لگا تو اسی سال کا نفل سجدہ وہاں نہیں پہنچا پائے گا جہاں حق بولنے کے بدلے میں ایک تماشا لگا تو وہاں پہنچ جائے گا قیامت کے دن اگر امام حسین جانے لگے جنت میں تم نے کہا کہ آپ حق بولے گرگن کا ٹھیک کمبا لوٹا میں بھی حق بولا تھا مجھ کو تماشا لگا میں بھی حق بولا تھا میری جگہ چھوٹی میں بھی حق بولا تھا لوگوں نے جیل میں ڈال دیا اگر حسین نے مسکرا کے دیکھ لیا تو جہاں اسی برس کا نفل سجدہ نہ لے جائے گا وہاں حسین کی مسکرا ہٹ لے کے چلے جائے گی اُڑ کے ساتھ ساتھ بھی جنت جائے گا حق بولنے کے بدلے میں ہار پہننا اور ہے حق بولنے کے بدلے میں تماشا کھانے کی لذت ہی کچھ اور ہے حق بولنے کے بدلے میں جیل جانا اس کی لذت ہی کچھ اور ہے حق بولنے کے بدلے میں اس کو فاسی کے پھندے پہ لٹکنا اس کی لذت ہی کچھ اور ہے ورنہ لچے قسم کے لوگ تو ہر دور میں رہتے ہیں حسین کو بھی کہا تھا خلیفہ وقت کے کلاب بغاوت کی اس کا انجام ہیوہ کے بال بچہ کٹ گیا یہ بغاوت خسین نے بغاوت کی وہ لچے اس وقت بھی موجود تھے آج بھی اس قدر لچے موجود ہیں لوگ بولیں گے اس تب بولنے کی کیا ضرورت تھی ایسے بولنے کی کیا ضرورت تھی دو چار سال پہلے میں نے کچھ بولا نناندفی صدی لوگ میری حمایت میں تھے مر ایک دو لچے قسم کے لوگ کہتے تھے کیا ضرورت تھی جیسا کیے ہیں ویسا دھم دھم پھنسیے جیسا کیوں ایسا پھنسیے حق بول جیل جانا حق بول تماشا کا اسلام حق حق بول تا رہا گردن کٹے ہی عزت کی بات ہے شرافت کی بات ہے مرنا تو ہے ہی ایک دن چاہ آج مرو چاہ پچاس سال کے بعد مرو کون زندہ رہا ہے لیٹن روم میں مرنے سے بہتر ہے کہ حق بول تا رہا اللہ کے نام پہ موت آ جائے بات روم میں مرنے سے بہتر ہے کہ سجدہ کر اور سجدہ کرتے کرتے تو مر جا قرآن پر پرتے پرتے مر جا اسلام کی حقانیت بیان کر حق بولتے بولتے مر جا اس لئے تو میں کہتا ہوں ہر وقت موت کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھ ابھی ایک مہینہ پہلے بریلی میں ایک ڈانسر شادی کی پارٹی میں ناچتے ناچتے چکر آیا گیرا مر گیا ابھی اسی اتر پردیش میں دس دن پہلے ایک ناچنے والی عورت شادی کی پارٹی میں ناچتے ناچتے چکر آیا گری اور مر گیا اور تم بھی انہی کافروں کو دیکھ کر شادی میں اب ڈانس کرنا چاہتا ہے بی جے بجانا چاہتا ہے چھوڑ دے ساری غلط رسمیں مسجد میں شادی کرنے کو فروغ دے جس مصطفیٰ کی سنت ہے حضور نے اپنی بیٹی کی شادی مسجد نبوی میں دس آدمی کے بیچ میں کر دیا تو نبی بڑے ہیں کہ تم بڑا ہے نبی کی بیٹی بڑی ہے کہ تمہاری بیٹیاں بڑی ہیں ہماری کروڑا بیٹیاں فاطمتو زہرہ کے قدم کی دھول کے برابر نہیں ہیں اس فاطمتو زہرہ کی شادی مسجد میں ہو گئی تو تم کون سے اپنی شکی بغارنا چاہتا ہے دو دو سو روپے کا کار چھپا رہا ہے دو چار دس لاکھ روپے کا ڈیکوروشن کر رہا ہے فائیو اسٹار ہوتل بک کر رہا ہے یہاں تیرا بھائی کینسر کا علاج کرانے کے لئے پیسے کی بھیگ مانگ رہا ہے تیرا بھائی اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لئے کپلا اور چاول کی خیرات مسجد کے دروازے پر مانگ رہا ہے آہ تم صاحب فائیو اسٹار ہوتل بک کر رہا ہے اس کا مطبع تیرا دل اندھا ہو چکا ہے دولت نے تجھے فیرون اور قارون بنا چکا ہے اگر یہاں اسلام کی رمک زندہ ہے تو سنت پہ عمل کرنا ہمارے لئے عزت کی بات ہے اور ہندوانہ رسم و رواج کی پیروی کرنا یہ ہمارے لئے زلط اور رسوائی کی بات ہے جو کچھ سماج کر رہا ہے یہ رسوائی کی کگار پہ جا رہا ہے سنتوں پہ عمل کر عزت ملے گی نبی خوش ہوں گے اللہ خوش ہوگا